بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین بہت سی خبریں اور اہم پیش رافت جو دنیا میں ہو رہی ہے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جو اہم ڈیویلپمنٹس ہیں ان میں پہلی خبر ہے کہ امریکہ نے ایکشن کا ری ایکشن دیا پاکستان کا پابندیوں کی لسٹ میں پہلی پابندی ابھی اور باقی ہیں یاد رکھئے گا اور اس میں پاکستان نہیں اس کے ساتھ ترکی بھی شامل ہے اس پابندی سے جو انسانوں کی سوگلنگ ہے اس لسٹ میں پاکستان کا نام ڈال دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو فوجی تعاون اور امداد خاص طور پر اقوام متحدہ کے امن مشن میں جو جاتا تھا پاکستان اس میں سے بھی نکال دیا گیا ہے اس پر میں تفصیل بتاتا ہوں ہوا کہ اس کے پاس گیم گیا ہے آرمی چیف کے حوالے سے بہت سی خبریں آئیں ملاقاتیں ہوئیں اب اندرونی تفصیلات جو باہر آ رہی ہیں بہت سے عام لوگوں کو شاید یہ معلومات نہ پہنچی ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو فوجی اڈے بگرام افغانستان میں جہاں بچوں کو ڈڑا کر مائیں سلاتی تھی وہ خالی ہو گئے اب اس خالی جگہ کو کون پر کر رہے اور ہندوستان میں جو وزیراعظم نے ایک ریمارکس دی امران خان نے کہ ایک چھوٹا سا ملک کرکٹ کے ورلڈ کپ کو بڑے ملک کو ہرا گیا بڑا برا کیوں سمجھا گیا ایسے وقت میں اسلامباد میں ہندوستان کے جو سفارت خانہ ہے اس کے اوپر ڈرون نظر آیا میڈیا میں بڑا شور مچا ہے اس پہ کیا صورتحال ہے اصل حقیقت کیا اور سب سے اہم ملکی مسئلہ لوڈ شیڈنگ اس کی میں آپ کو کچھ اہم معلومات بھی بتاتا ہوں ان سب خبروں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور ساتھ آپ تجزیہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ایک مخصوص انداز بہت سارے لوگوں کو تبدیلی نظر نہیں آرہی تھی نیا پاکستان نظر نہیں آرہی تھی امریکہ کو نظر آگئے یہ دیکھیں کہ تعلقات قائم کرنے کا انداز بھی نظر آگئے یہ امریکہ کی عادت نہیں تھی اسی لیے اب ان کا ردعمل نظر آرہا ہے ان کا غصہ نظر آرہا ہے انسانی سمگلنگ سمیت بچوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا عزام لگا ہے اس لسٹ میں افغانستان، ایران، ایراک، لیبیا جنوبی سودان، شام، یمن نائجیریا اور پاکستان یعنی سارے مسلمان ممالک دوسری طرح میانمار، کانگو، مالی، ونیزویلہ ان جیسے ممالک جو افریقہ کی ہیں اور دوہزر اکیس کے لسٹ میں ترکی اور پاکستان کا نام نیا ہے یہ پہلے نہیں تھا جو باقیوں والے کے ان کے نام پچھلے دس سالوں سے موجود ہیں تاریف انہوں نے یہ کی کہ جن بچوں کی اٹھارہ سال سے کم عمر ہو انہیں فوج میں سیکیورٹی داروں میں یا پولیس میں وہ ماتحت حکومت کے کام کریں بلنہ اکل کام کرتی ہے پاکستان میں رینجرز میں پولیس میں فوج میں زیادہ بھرتی تو ہو کے دکھائیں اٹھارہ سال سے کم اور اٹھارہ سال سے اوپر کا اتنا کم بٹی ہے امریکہ کو بتائیں کہ زیادہ آپ اپنی فرسٹریشن نہ نکالیں لیکن یہ تعلقات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جو مدرسے کے بچے ان کے نام لگا کر انہیں افغانستان بھیجا جاتا تھا اب یہ بہانہ ہے سامنے کہ یہاں پر بہت سارے ملٹری گروپ کام کرتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ انکار کیا ہمیشہ ڈنائے کیا کیونکہ ثبوت ہی کوئی نہیں ایسا کچھ ہے ہی نہیں اس کے باوجود یہ ترکی اور پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ عراق افغانستان کینیا شام وہاں پر پوری دنیا میں مطلعہ دوسری معنوں میں بیج دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے نیا پاکستان ہے یہ تبدیلی پاکستانیوں کو شاید نظر نہیں آرہی لیکن ابتدائش کیا ان کو نظر آگی آگیا کہ دیکھیں ہوتا ہے کیا وزیراعظم اور قوم کو بتایا گیا کہ آپ لوگ ذینی طور پر تیار ہیں یہ لوگ بہانہ کر کے کوئی نہ کوئی سزائیں کوئی نہ کوئی بیرونی پابندی ہم پر لگائیں گے اندرونی سطح پر بہت سی چیزوں کو چھیڑا جائے گا یاد رکھیے گا اسی لئے آرمی چیف نے اپوزیشن کو اعتماد ملیا بڑی میٹنگ ہوئی اس کی میں تفصیلات بتاتا ہوں کچھ تھوڑی بہت آپ نے ادھر ادھر سے سننی ہوں گی لیکن اپوزیشن کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس میں شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف سے کہا کہ آپ نے اڈے نہ دینے کا بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے آرمی چیف نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں وزیراعظم کا ہے ہم آن بورڈ ہیں یہ بات بڑی امپورٹن ہے اپوزیشن کی یہ ملاقات ہوئی ہے یہ سب سے پہلے تو دیکھیں انہوں نے ایک بڑا غلط قام ہوئی ہے ووٹ کو عزت دو کر نعرہ لگاتے رہے اب یہ لائن بنا کر دائرے بنا کر انتظار کرتے رہے کب آرمی چیف گزریں اور کب ہی اپنے ہو اور ساری ان کے سوالات کیا تھے دیکھیں کہ وزیراعظم اس قومی سلامتی کی میٹنگ میں کیوں نہیں آئے یہ بلاول پوچھ رہے تھے جو کہ خود اتنے عرصے سے پرلیمنٹیرین ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ شاہد شہباز شریف صاحب نے رکھی دی اور بلاول کی نہ سمجھی ہے مجھے حیرانگی ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا ابھی تک کیونکہ وزیراعظم جو ہیں وہ قومی سلامتی کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں اور یہ وہاں نعرے تو لگاتے رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے لیے انہیں بابا کی یہ سب کچھ پتا تھا زرداری صاحب کا یہ نہیں پتا تھا آرمی چیز سے بہت سے سوالات ہوئے لیکن اس بریفنگ کے جو مین پوائنٹ سے ہم آپ کو بتاتا ہوں جس پر یہ اپوزیشن ان سب لوگوں کو سمجھایا گیا افغانستان کی صورتحال امریکین خلا کے بعد پاکستان وہاں پر کیا کرے گا بڑا اہم پوائنٹ اور تیسرا افغان انٹرائی ڈائلوگ کے لیے پاکستان کیا کوششیں کر رہے ہیں اور اب تک یہ کوششیں کتنی کامیاب ہوئیں امریکہ کے اڈے فضائی حدود کے استعمال پر حکومتی اور ریاستی موقع اور وزیراعظم کا سارا سٹانس بتایا گیا بلوچستان کی صورتحال بتائی گی فیٹ اف ایف ایف کے حوالے سے جو خطرات ہیں ان پر بریفنگ دے گی اور مجھے لگتا ہے منی لانڈرنگ کی ضرور بات ہوئی ہوگی اس میں اور پھر یہ کہ چناروں پر سرزمین پر ہمارا ریاستی موقع کیا ہے یہ نونلی کے سوالات جو تھے جنرل باجوا سے نہیں تھے تعریفیں دی ساری وہاں ساری کی ساری خوشحامدیں کرتے رہے وہاں پر اور یہاں تک کہا کہ جی آپ نہ ہوتے تو آج ہمارا کیا یہ بات درست ہے یہ ان کی بات کسی حد تک درست ہے کہ واقعی فوج نہ ہوتی حالات بڑے ٹائٹ تھے لیکن ان کی پولیسیاں پھر یہ آرمی چیف کی مسلسل ساری تعریفیں کرتے رہے انہوں نے سوالات وہ نہیں پوچھے جنرل باہر ووٹ کے ذر دیتی رہتے ہیں لیکن اچھی بات ہے میں خوش ہوں اس بات سے محسن دعوڑ بھی ماں موجود تھے ایک لفظ نہیں بولے آرمی چیف نے خود ان کو بتایا کچھ باتیں اور وہ بڑی اہم باتیں بڑا اہم ایشو جو کہ کوشش کی جاری ہے دیکھیں پشتون پاکستان کے دفاع میں غیرت پاکستان کا نام ہے پاکستان کی غیرت پشتونوں کا نام ہے یہ یاد رکھیے گا پختونوں کی پشتونوں کی قربانیوں کی اتنی لمبی فرست ہے کہ میں کام از کم اس پروگرام میں کور نہیں کر سکتا میں نے بڑا پڑا اس پر کوشش یہ کی جاری ہے کہ پشتونوں کو فواج پاکستان اور ملک پاکستان کے خلاف کھڑا گئے اب دیکھیں اس پروپیگنڈے کو آرمی چیف نے ہمیشہ کے لئے دفن کر دی کیسے کہ چالیس فیصد پشتون سب سے بڑا فواج کا جو اہم حصہ ہے وہ پشتون ہے پھر اپنی ذاتی ایسیات آرمی چیف نے بتائی کہ میرے چھوٹے بیٹے کی منگنی جو ہے وہ پشتونوں میں ہو رہی پتھانوں میں ہو رہی تو یہ تو بیانیاں ہی ختم ہو گیا یا فواج پاکستان یا پشتونوں کا کوئی آرمی کے ساتھ یا ملک کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ یا پنجاب سندھ کا کوئی مسئلہ ہے ساری بات ہی ختم بلاول نے علی وزیر کا پوچھا کہ انہیں آپ نے پکڑا ان کیسز رہا کریں آرمی چیف نے کہا یہ شخص جو ہے یہ مجھے ڈی جی آئی ایس آئی کو یا کسی انفرادی طور پر گالی دے برا بھلا کہے جس طرح اکثر سیاسدان کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں آپ کریں لیکن پاک فوج کو گالی دینا یہ ہمیں گوارہ نہیں ہے اور دوسرا بڑا مسئلہ ان کا قبائلیوں کو ان کو درد یا جمہوریت نہیں ہے ان کا درد ان کے وہ جو دو نمبر دھندے ہیں وہاں پر قبضہ گروپ وہاں چلا رہے تھے جب وہ خالی کرایا گیا ان سے علاقہ خالی کرایا گیا تو اس کے بعد ان کا دھندہ ختم ہو گیا وہاں کے روزی روٹی ختم ہوگی ان کے پیٹ پر لات لگی تو وہ فوج کے پیچھے پڑ گئے اب اصل میں مسئلہ یہ تھا افغانستان میں بگرام کا اڈا جو ایک دہشت کی علامت سمجھا رہا وہاں پر آپ کو پتا ہے جو لوگ رکھے ہیں بڑی فلمیں بنی ہیں اس پر ایک نئی فلم آپ دیکھیں اس پر نیٹ فلکس پر پڑی ہے اصل واقعات سے جوڑ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیا کیا ہوتا رہا لیکن اب وہ اڈا خالی ہو گیا بیس سال بعد وہاں سے جرمنی بھی نکل گیا نیٹو بھی نکل گیا سارے آہستہ ایسا نکل گیا لیکن فوج کی افغان فوج کی حالت بہت پتلی ہے بہت پتلی ہے پچھلے چار مہینے سے انہیں تنخواہیں نہیں ملی یہ میڈیا میں ساری سرکولیٹ ہوئی ہیں باتیں افغان فوج کے لوگ چھوڑ کر پھر ان کو دوسری پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور یہی وجہ دیکھیں کہ پاکستان کی بارڈر پر باجوڑ کی جو ملحقہ انٹری پوائنٹ ہے وہاں تک یہ پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھ لیں کتنا جلدی پہنچے ہیں اور وہاں دور دور تک افغان فوج کے ناموں نشان ہی نہیں ہے اس وقت میں مزید آپ کو آگیا آنے والے کچھ پروگام ہیں بتاؤں گا یہ لمبا پروسیس چلتا رہے گا لوڈ شیڈنگ پر بات کریں شباز شیف صاحب بیان آپ کو یاد ہوگا بجلی کے ہم ذمہ دار نہیں ہے لیکن ایک اور چیز انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی دوہزار چودہ میں جو ہو جانی چاہیے تھے تو خمیازہ آپ سامنے آ رہے ہیں دوہزار چودہ میں آپ کو پتا ہے گیس ٹرمینل کے لیے جب کمپنی کے ساتھ معایدہ ہوا تھا اس معایدے میں تھا کہ یہ جو ٹرمینل ہیں ان کی ہر پانچ سال کے بعد ڈرائی ڈاکنگ کرواتے ہیں وہ میں پروسیس سب کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد اگر کوئی حادثہ ہو تو پھر انشورنس کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی اب دوہزار بیس میں مطلب چھے سال گزر گئے ہونا دوہزار انیس میں تھا لیکن دوہزار بیس میں یہ ٹرمینل کمپنی نے خود اجازت مانگی کہ ہم ڈرائی ڈاکنگ کرتے ہیں اسکیوز می لیکن حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی کیونکہ اس کرونا کی دنوں میں لوگ گھروں میں تھے اگر ایسے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تو ایک نیا فساد مان جاتا نہ گھر میں رہ سکتا تھا آگے سے لوگ فرسٹریٹڈ تھے تو انہوں نے کہا آگے پوسپون کرو مارچ دوہزار اکیس میں دوبارہ کمپنی اجازت مانگی اور اس دفعہ انہیں اجازت دے دیگی اب یہ ڈاکنگ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شپوں میں اکثر ہوتا ہے کہ وہاں پر ٹرمینل کی جو مینٹننس ہے انسپیکشن کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی لائف بڑھانے کے لیے اس پر کام کیا جا تاکہ آگے چلتا رہے بڑا عرصہ وہ اس دوران وہ سپلائی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اب سپلائی کے بند ہونے کے بجے ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ پر بڑا اثر پڑتا ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈرائی ڈاکنگ نہیں کرنے چاہے مسئلہ یہ ہے کہ اسے پیک سیزن میں گرمیوں میں آکتا ہے پیک سیزن ہے اسے گرمیوں کی بجائے سردیوں میں کرنا چاہیے تھا یا کوئی اور اس کا سکیجول بنانا چاہیے تھا کیونکہ اگر وہ 2019 میں بھی کرتے تو یہ مسئلہ آتا لائن لاؤسز کا جو کہا جا رہا ہے اس کا لوڈ شیڈنگ یہ سرکولر ڈیٹ سے کوئی تعلق ہوتا ہے بلکل بھی نہیں پرانس مشن کی کپیسٹی کا لوڈ شیڈنگ کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے اور دوسرا جو فیڈر میں آپ کو پتہ ہے ریکاوری کام ہوئی ہے بجلی چوری زیادہ ہوئی ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے تو وہاں لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ایک تو ڈرائی ڈاکنگ ہو رہی ہے ایک تو انسپیکشن کر رہے ہیں مینٹین کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں سارے پلانٹ کو کہاں کہاں اس میں مسئلے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس کی مینٹیننس کر رہے ہیں دوسرا یہ جس علاقے میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے میں آپ کو ایک آسان فرمولا بتاتا ہوں وہاں پر بجلی زیادہ چوری ہو رہی ہے یاد رکھیں میری بات انہوں نے فیڈرز کو اس انداز میں گورنمنٹ نے ترطیب دیا نیا جو سسٹم ان کا کہ جہاں جہاں وہاں سے پاور کو مطلب ایک ٹرمینل بنے ہوئے کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ جہاں سے زیادہ چوری ہوتی ہے وہاں پر یہ لوڈ شیڈنگ شروع کرتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں بجلی کی چوری میں ملوث ہے انہیں پکڑا جائے عوام کو میرے حال میں اس تکلیف سے نجات ضرور ملنی چاہیے لوڈ شیڈنگ ظاہر ہے اب اس میں دیکھیں کہ لوگوں نے کہا جی یو پی ایس کی سنت بہال ہوگی یا یہ ہوگیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ پروپاگینڈے ہیں گرمی میں آپ کو پتا ہے پریشر بڑھا یہ بھی بڑی بات ہے کہ جس انداز میں حکومت نے سارا منیج کی اثر کر رڈیٹ نکال کے حالانکہ انہوں نے جو سارے چار سو پانچ سو عرب دیئے تھے وہ اسی وقت ختم ہو گئے دکلے مینے پھر دوبارہ چڑھ گئے تھے تو یہ مسئلہ خیر چلتا رہے گا اس پر انشاءاللہ دیتا رہوں گا اور اس پر تفسیر سے آپ کو انشاءاللہ تجزیہ اگلی ویڈیو میں دوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازہ دیں اللہ حافظ